موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھیں اور آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں موم کی دال اور پالک بہت مزے گی بنتی ہے اور جو میں نے بنائی ہے میں نے پہلے ہی سے دال اور پالک دھوکے بوائل کر کے رکھ لیا تھا حلدی نمک ڈال کے اس کے بعد اب میں نے یہ ٹیماٹر لیے ہیں آدھا کلو یہ ادھرک لسن لکھا پیسٹ لیا ہے تقریباً یہ تین سے زیادہ ہے تین چمہ سے یہ نمک ہے پسی مرچ پسیوی حلدی ہے اور پساوہ گرم مسالہ ہے اس میں زیادہ سمان نہیں ڈلتا اس کے عزیزہ بہت کم ہیں اور ٹیماٹر یہ کہ میں کاٹ رہی ہوں ٹیماٹر میں نے آدھا کلو سے تھوڑے سے کم لیے ہیں اور چھوٹے بڑے کاٹنا آپ کی مرضی کے مطابق آپ اپنی مرضی کے مطابق کاٹ لیں جیسے آپ کو سہولت ہو اور یہ ٹیماٹر کاٹ کے پھر میں اس کو رکھ لوں گی اور یہ میں نے دیکھتی میں گھی ڈالا تھا گھی ڈال کے میں نے اس کو گرم کیا اس میں اس میں میں نے ٹیماٹر ڈال دیئے تھے کٹے وے اور یہ ادھرک لیسن کا پیسٹ جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ وہ ڈال دیا ہے اور ان کو ڈال کے میں تھوڑا سے اس کو چلا دوں گی ابھی تاکہ ٹیماٹر گھی میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور آسانی سے ہمارے ٹیماٹر گل جائیں کیونکہ اس مون کی دال پالک میں ٹیماٹر گلنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ نمائی ہوتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے تو ان کو اچھی طرح سے گلانا ہے اور اس میں میں نمک ڈال رہی ہوں دال زیادہ تھی تو نمک بھی زیادہ ڈال رہی ہوں بھر کے میں نے یہ ایک چمچ لیا ہے آدھا اور لیا ہے ڈیڑھ چمچ میں نے نمک ڈالا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نمک جو اپنا پانی تھوڑا سا چھوڑتا ہے اور نمک سے ٹیماٹر جلدی گل جاتے ہیں تو اس لیے میں نے پہلے سے ہی ڈال دیا میں نے کہا پہلے ڈال دوں نمک کے ساتھ اور باقی مسالے بھی ڈال دوں گی تاکہ بھنتا رہے ساتھ ساتھ ٹیماٹر بھی اور مسالہ بھی یہ میں پسی مرچ ڈال لئی ہوں یہ میں نے یہ تین چمچ پسی مرچ کے ڈالے ہیں کیونکہ دال کی کونٹیٹی زیادہ تھی تو اس لیے میں نے مرچیں بھی زیادہ لی ہیں کیونکہ دال میں مرچیں جانے کے مسالہ جانے کے بعد پتہ نہیں چلتا تو اس لیے اس میں تھوڑی سی مرچیں میں نے زیادہ لی ہیں تین چمچ بڑے والے بھر کے پسی مرچ کا لیا ہے اور یہ ایک چمچ بھر کے حلدی لی ہے میں نے حلدی بھی ڈال دی ہے پساوہ گرم مسالہ جو تھا یہ میں نے آدھا چمچ لیا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے کہ یہ اچھی طرح سے مسالہ ہمارا بن جائے اور بھن جائے ٹیماٹر اچھی طرح سے گل جائے حلدی میں نے ایک چمچ اس میں اس لیے ڈالی ہے کہ مزید حلدی جو میں نے مون کی دال پالک بھائل کر کے رکھا تھا ایک ساتھ اس میں میں نے دو چمچ بھر کے حلدی ڈالی تھی کیونکہ اس میں حلدی زیادہ جاتی ہے اور حلدی سے ہی اس میں کلر آتا ہے اور حلدی سے ہی ہماری دال اچھی نظر آتی ہے اور ذائقے دار تو میں نے دال اور پالک میں نے گلا کے رکھ لیا تھا پہلے سے جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی دکھایا تھا اور میں نے کہا مسالہ بھی بھون دوں ساتھ ساتھ دال بھی میں نے ایک سائٹ پر رکھ دی تھی وائل کر کے اور یہ مسالہ میں بھون رہی تھی میں نے کہا اب اس کو مسالہ اچھی طرح سے یہ بھون جائے تو اس میں میں پھر چیزیں ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ دال ہماری کتنی اچھی طرح سے گل گئی ہم نے اس میں کوئی چمچ نہیں مارا کوئی گھوٹا نہیں لگایا کچھ بھی نہیں آپ کو بتائیں موم کی دال تو کتنی نازپ مزاز ہوتی ہیں کہ وہ اگدم سے گل جاتی ہیں جیسے ہماری لال محصور کی دال ہوتی ہیں ایسے یہ ہماری موم کی دال ہے تو تھوڑا پانی میں نے ڈال دیئے تھا آدھے کب سے تھوڑا سا کم کے ٹیماتر جو باقی رہ گئے وہ بھی مسالے میں بھون جائیں گے اور گل جائیں گے اور ٹیماتر یہ اچھی طرح سے گل جائیں گے تو پھر وہ میں اس کے اندر ڈال دالوں گی کیونکہ ہم نے اس میں صرف حدی اور نمک ڈال کے بوائل کیا تھا اور مسالہ یہ میں نے آپ کے سامنے الگ بنایا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس میں چار پانچ ہری مرچ ڈال دیئے اور میرا مسالہ کتنی اچھی طرح سے بھون گیا ہے اس میں دیکھیں ٹیماتر نظر نہیں آرے ثابوت اب میں اس میں میں نے جو دال پالک بوائل کر کے رکھا تھا حلدی نمک ڈال کر اسے میں مسالے میں مکس کر دوں گی مکس کر کے اور اس کو ہلکا سا چاہے پانی لگا لو اور چاہے ایسے ہی دھم لگا لو اور یہ تو گاڑی اچھی لگتی پتلی دال اچھی نہیں لگتی یقین ماں نے بہت مزدار اور بہت ٹیسٹری دال بنتی ہے یہ والی آپ لوگ بھی بنا کے دیکھئے گا اور مجھے کمنٹس میں بھی بتائیے گا کہ اگر بنائی تو یہ دال آپ لوگوں کو کیسی لگی روٹی سے پراتے سے چامل سے ہر چیز سے آپ کو یہ دال جو ہے بہت مزے کی لگے گی ذائکے دار ہوتی ہے یہ دال اور یہ دیکھیں دال کا میرا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تھوڑا میں نے پانی ہلکا سا لگا دیا تھا کہ وہ دم پہ لگاؤں گی تو ہستہ ہستہ وہ اپنی لیویل میں آ جائے گی اور یہ میرا بگھار کا یعنی تڑکے کا سامان جو آپ کو دکھا رہی ہے لسن ثابت مرچ زیرہ اور کڑی پتہ تو یہ چار چیزوں کا تڑکہ لگتا ہے اس دال میں اور سب سے پہلے میں فرائی پین اس پہ رکھوں گی چولے پہ رکھ کے جو اس کے اندر میں گھی ڈالوں گی گھی ڈال کے اس کو صحیح گرم کر لوں گی پھر اس میں میں ڈال دوں گی سابت مرچ تاکہ سابت مرچ جو ہے ہماری گھی کے اندر اتنی رس بس جائے کہ اس کے اندر گھی آ جائے اور تھوڑی سی وہ لال ہو جائے پھر اس کے بعد میں اس میں دوسرا سمان ڈالوں گی انشاءاللہ اور آپ لوگوں کو تڑکے کا میں دکھا رہی ہوں کس طرح سے تڑکہ لگانا یہ دیکھیں ہماری سابت مرچ آ گئی ہے گھی کے اندر اور ہم چاہتے ہیں یہ گھی پی کے تھوڑے سے تندرست ہو جائے نا موٹی ہو جائیں سہت مند ہو جائیں اس میں پھر ہم دوسرا سمان ڈالیں گے یہ دیکھیں ساری چیزیں ڈال دیں اور اس کا ہم اچھی طرح سے اس کو براؤن کر کے اس کا بگھار لگائیں گے انشاءاللہ اور بگھار آپ لگا کے دیکھئے گا جب ہم بگھار لگائیں گے اس کا کتنا اچھا خوبصورت سا کلر ہماری ڈال کا آئے گا آپ لوگ میری یہ ڈال ضرور ٹرائے کرئے گا اور بہت اچھی بہت مزی دیسی ٹائپ کی ڈال ہے یہ اور مجھے کمنٹس میں بھی بتائیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور آگے بھی میں آپ لوگوں کے لئے ایسی ریسپی لے کے آتی رہوں گی اور مجھے دعاوں میں آپ لوگ یاد رکھئے گا کمنٹس اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میری آواز بہتر ہو گئی ہے اب آواز میری تھوڑی خراب ہو گئی تھی تو انشاءاللہ آگے بھی بھی اب میں ویڈیوز کنٹینیو کرتی رہوں گی اور آپ لوگ دیکھیں میری ڈال کتنی بہترین اور کتنی مزیدار لگ رہی ہے میری ڈال دیکھنے میں اور سوچیں کھانے میں کتنی اچھی لگے گی ماشاءاللہ سے اور اس کا بغہر دیکھیں کتنا پیارا سا لگاوا ہے کھانے میں بھی بہت پیاری ہے اللہ حافظ مجھے دعاوں میں